ہمی حضر آباد کی تحذیب تھی وہ اس کے جو ہے اگر پکے کوئی نمائند ہے آپ کو سڑکوں پر نظر آتے تو وہ رائے مابود نہ رہے تو ایسا نہیں تھا کہ ٹوپی غیب ہوئی اور دوسری ٹوپی آئی وہ تم یہاں اپنے کئی بھائیوں کی ٹوپیاں بدلی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں آج بھی دیکھتے ہیں تو وہ نہیں تھا ہضر آباد یہ بس نہ سنو Qeran Ichn the first time that we interacted on this issue of syncretism of Hyderabad Qeran had the opinion that was it real or was it constructed which vanished so fast post 1948 I stood firm on that when we had long time 20 years back and I said no it was deep rooted it is there in the culture in the life اور ملتا لاکھنے میں اور ستاکتا ہوں اور زیادہ جانبوں میں باست colocود جب بیمارے میں اگرام کرتے ہیں جب بھی قریبت کرتے ہیں تو بھی شوارت نے ان کو اچھا ہی کرتا ہوں انہاں کچھا ہوں میں این کے لئے مجھے اچھے اس کی طرف محلوث اور اور ستاکتا ہوں کہ اگرام کریں کہ وہاں دیوری محلوث اچھے کی طرف دوری انجنیئرین کا سکوڈنٹ ہوں تو لازم موشن وہ آہی اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ زندگی ہیں ہم دونو ہی اکھاتل ہیں اور دونو ہی اکھاتل ہیں ترجمتے ہیں موسیقی ی کے س Peru میں سوچانی تلوہ پر طول پر مجھوٹا ہے جبونها کا اچھا ہے جسی کی طور پر عدیس کے لیوی بیرے لطلب منہ جلڑی ہوتی جدوری جلڑی بیراکی ہے زیادی جلولوی شکریہ شکریہ پیچھوتی شکریہ تقوم بیدے ہیں انتظر اس طرف کو ژیش ژیسی بیدیوش ویدیوش بیدیوش ژیسی بیدیوش مجھ اینکی تجارید انتظر گزرمد حسنوات ویدیوش جوز بیدیوش انتظر مجھے قرومت کاریز روخت آملید مور ورماتلہ جو بہاری کمیچ زندگی مجھے ترانے طالب لیکن دراتی تمام الان کی دراتی مجھے اچھے کم ارفت سے اور مجھے اچھے کوئی بھی نہیں ملے گی آل انڈیا لیول اگر آج آپ میں راج بہدر گوڑ ان کے بھائی صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ انخلاف زندہ واد سے غریبی حرکاوت ہے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کا ہر عوامی نعرہ اردو میں ہی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے اور میں آپ کو اس پہ یاد دلاوں کہ جب ایک تحریک ہوئی تھی اور کجریوال صاحب کی عام آدمی پارٹی آئی تھی تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا جسے میں نے ایک آئی تھا کہ اگر اردو اجنبی زبان ہوتی فوراں زبان ہوتی تو کجریوال صاحب اپنے پارٹی کا نام ساداراً منوش پارٹی رکھتے ہیں عام آدمی پارٹی نہیں رکھتے اور پھر میں آپ کو یہ یاد دلاوں کہ آج کے دن آج کے دن جو پورے ہندوستان میں آواز اٹھ رہی ہے وہ اردو میں ہی اٹھ رہی ہے جو کاغذ مانگا جا رہا ہے کاغذ وہ لحظ اردو کا ہے فورس فارسی کا ارجن ہوگا اس کا کیا ہے وہ جو تخت اچھا لے جو تاج جب تاج اچھا لے جائیں گے اور تخت گرا جائیں تاج اور تخت دونوں اردو ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ اس تخت جو نئی تحریک ہے اس کے جو اب آپ اگر یہ کسی نے کہہ دیا جو جو عرض خدا کے کعبے سے بت اٹھا لے جائیں گے اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو یہ پوری اب میں سمرزتا ہوں کچھ میں دیکھا پورے ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا ہے کنڈا کا اور ملی عالم اور ٹیمیلتینوں کے تو میں نے سنے اپنے کانوں سے لوگوں کو گاتے ہوئے ٹرانسلیٹ کر گیا یہ جو ہے یہ زبان عوامی زبان تھی اور اس کا نام اگر آپ اوریجنل نام یہ ہے اردو تو قرد دلدیوالوں نے رکھ دیا ریختہ کہتے ہیں ریختہ کا مطلب ہے کہ میلا و اکیشڑی انفیریر مکچر جو ایسی مل کے بادار میں اٹھی زبان ہے اردو جو ہے آرمی کو کہتے ہیں آرمی کیمپ کی زبان تھی ہے اب اس کو قسمت سے کچھ ایسے چاہنے والے مل گئے جو انہوں نے انہوں نے سوارا تو اس میں زبان کی غلطی نہیں ہے ہو سکتا غالب کی ہو امیر کی ہو اردو کی غلطی نہیں ہے سب سے بڑے چیز یہ ہے کہ اردو ایک ایسی زبان آپ کو ملے گی جس کا عدب ہندوستان کے اور دنیا کے چھے بڑے مذہبوں کا ذکر آپ کو ملے گا اردو ہندہ پڑھنے والا بیچارہ بہت کمزور نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا پڑھتا ہے اس کو تاریخ جوغرافیا دنیا کی معلوم ہونی چاہیے اس کو پورے مذہبوں سے معلوم ہونا چاہیے ورنہ وہ غالب نہیں سمجھا سکتا ورنہ وہ جانسہ ارکتر کو بھی نہیں سمجھا سکتا آپ کو بڑے موضید کو دیکھنے والسٹوشن میں کیونکہ بہت کمزورشن میں فی ڈیوڈا بہت کمزورد یا یہ موسیقی 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 دفن ہو گیا دفن ہو گیا یہی پر میں ارنگا بات میں ان کی خبر نہیں تو کبھی شمالی اندوارے ہم سے بہت تنگ در کے کہتے تھے کہ یہ دکھنی لوگ ایسے گئے تو میں دلی میں ان سے کہتا ہی کہ ایسا ہے جو بھی آتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو وہیں دفن کر لیتے ہیں چاہے وہ داغ ہو چاہے وہ امیر مینائی ہو چاہے وہ سب یہی پڑھتے ہیں سب یہی پڑھتے ہیں یہاں نہیں کہ وہاں ایک ماحول ایسا ہو جاتا ہے ہوا ایسی آجاتی کہ ٹھیک ہے اب کہاں جا کے سردی میں منٹھٹرے یہی پر ہو جاتے ہیں لیکن اب وہ ماحول ختم ہو رہی ہے لوگ کاغذ ماندے لگے ہیں اور ہم کاغذ دھوندے لگے ہیں اس کے اور ایک بات یہ ایسا ہے کہ دکھنی تھا جہاں اللہ کو جو ناموں سے پکارا گیا نینیانے نام تو ہے انہیں اس کے علاوہ جو ناموں سے پکارا گیا اگر آپ دیکھیں تو ہری رام بھی پکارا گیا ہے اگر آپ دکھنی ادب دیکھیں اور ایسے ایسے لوگوں نے پکارا ہے خاضی محمود بحری نے جو ہے لال ہے مہدی کا رنگ نہیں ہے ہری یوں ہے ہری رام کی کاریگری اللہ کو ہری رام بھی کھا گیا ہے اللہ کو کشن جی کی مراج کیا ہے آسیب جائی جوانے میں اگر آپ ان کو دیکھیں جاتے ہیں میں بھولی پاشا کو میں بھولی پاشا تو دیکھیں شاعری میں اگر آتے ہیں تو کنہیا یاد ہے کچھ ہماری جو خوال کمری وہ کمری پر لکھی ہوئے عدرباد میں لکھی ہوئے صادق جنگ علم نے لکھی ہو یہ روایت ہمارے پاس رہی ہے بہت پرانی رہی ہے یہ تو جو ہے کیونکہ ایک کیا کہ ایسے لوگوں نے حضرت پر لکھنے حضرت پر لکھنے وہاں وہ ایتماعی آپ کو نظر آتی ہے ورنہ اس کا کرنٹ آپ کو حل دے گا پر لکھنے رنگانا تو دور کی بات ہے ابھی بھی موران میں پورے تلنگانا کے لیبر ایدراد میں پورے کنٹراکٹ آز ہوتے رہتے ہیں کہ موران آتے پورا ایدراد خالی ہویا تھا پورے لیبر چلے آتے گاؤں وہ کلچر تو پورا ہے وہ کلچر روٹ نہیں سکتا اتنے آتھانی سے نہیں پوٹے آتھانی سے نہیں پوٹے آپ نے پورے مرت絹 کیا بات بات آتھانی اس آتھانی 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 ایسا اس سے باری ٹ کو ایڈیو باری ٹی۔ اس سے بھی تمام دور کو مجھوم چانچت ہے لرنیت آدٹھے ٹو کشمیر کنید، تم اپنید کاریت دیستی مجھوم ہے اپنید کارکوٹا دیستی فکردی کی ایڈیو ٹی ایڈیوٹا تو کشمیر ٹنید، پر دیشتی پردید کنید کاریتا دیستی مجھوم ہے ہمارکانم ٹھونک ہم جبارہ گنات ہے ہمارے کا موشف اس نے کیا سبا ملاک کام ہے اجلا لحظہ دیکھو کہ میں سبا سبحانت مجھے کیونک جنگریبا ٹھیک اور ڈرگرنیا کا جنگریہ اندرز گناتے ہیں وہ عام کرتا ہے اور اس کے لئے کرتے ہیں ہمارے اور ڈرگرنیا کا شروع مجھے تکیم ملتا ہے ایسی طرح ہے ایسی طرح کسی طرح دنیا کچھ ریسی کچھ ریسی طرح کچھ ریسی طرح کچھ ریسی طرح کچھ ریسی طرح ایسی طرح آپ کی ایترا کے لیے مجھے بھی پور کھولتا ہوں کائیس طرح جب بات آئی گئی کائیس زبان کے جو اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں اردو کے کافی پیچر جو ہیں شہرات ہوتے تھے ساتھ ادا بھی کائیس رہے ہیں ہمارے سینئر استاد تو اردو کے ٹیچرز بھی رہے ہیں کائیس پور کھولنے کی بات کر رہا تھا میں وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کے نارت انڈیا سے لوگ آئے ہیدرباد میں دکن میں باوجود اس کے کے ایران سے فارسی دا آئے ہیں دکن میں یہاں آپ کو سب سے بڑا عالم فارسی کا جو سب سے بڑا سکولر ملے گا وہ تلگو بڑھا ہے راجہ صاحب دھوم پڑھا he was the greatest scholar of persian he has hundred books more than hundred publications جس میں سے میں سے ہوتا ہوں پچاس یا ساٹھ فارسی کے لوگا تھے مطلب he was not just a person who knew